بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوشحام دید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی لاہور میں خواتین کو موٹر سائیکل چلانے میں مدد دینے کا سرکاری منصوبہ کیا واقعی عورتوں کو باہتیار بنانے میں مددگار ہوگا؟ جو بسوں میں مرد مسافر کنڈکٹرز جو سلوک کرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کس طریق عذیت کارتے ہیں اگر ہماری ذاتی سواری ہوگی تو ہم بالکل ٹائم بر اور لیکس ہو کر جائیں گے اشارت کے باوجود پاکستان کا اعلان کہ وہ سعودی ایران تنازے میں غیر جانبدار رہے گا اور ہفتے وارد سلسلے کلک میں دیکھئے گا مسافر بردار ڈرون اور گھرے لو کاموں کے لیے نئے روبوٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے صوبہ میں خواتین کو باہتیار بنانے کے لیے ویمن آن ویلز نامی ایک انوکھے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کے تحت خواتین کو بلا معافضہ موٹر سائیکل چلانے کی تربیت اور ریائیتی قیمتوں پر موٹر سائیکلیں فراہم ہوگی ماضی میں لاہور پشاور رابلپٹنڈی میں خواتین کے لیے مخصوص پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں کی ناکامی کے باوجود خواتین کے حقوق کے علم برداروں نے اس نئی سکیم کا خیر مقدم کیا ہے شمالہ دفری کی ریپورٹ نادیا مقامی یونیورسٹی میں بی ایس آنرز کی طالبہ ہیں وہ ہاسٹل میں رہتی ہیں اور انہیں اپنے روز مرہ کے کام کاج خود ہی کرنا پڑتے ہیں جب سے نادیا نے موٹر سائیکل چلانا سیکھا ہے ان کی زندگی آسان ہو گئی ہے لہور کے ڈرائیونگ سکول میں موٹر سائیکل چلانے سے پہلے خواتین کو سائیکل پر توازن برقرار رکھنا سکھایا جا رہا ہے چند ہی روز میں چھ سو خواتین نے اس تربیت میں دلچسپی ظاہر کی ہے جبکہ پہلے مرحلے میں ایک سو پچاس کی ٹویننگ کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ جو بسوں میں مرد مسافر کنڈکٹرز جو سلوک کرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کس طریق عذیت کارتے ہیں اگر ہماری ذاتی سواری ہوگی تو ہم بالکل ٹائم پر اور لیکس ہو کر جائیں گے میرے پانچ بچے ہیں اور میں انسٹیٹوٹ کھونا چاہتی ہوں ڈرائیونگ کا اس پروگرام کا مقصد خواتین کے لیے عام دورفت کو آسان بنانا ہے تاکہ وہ تعلیم ہو یا ملاسمت آسانی سے جاری رکھ سکیں اور اقتصادی خودمختاری کی منزل پا سکیں ایک بہت بہت سوشیل ٹیبو تھا جس کو ہم نے بریک کرنے کی کوشش کی ہے جب ہم نے اس پروگرام کو لانچ کیا سپیشل مانٹرنگ یونٹ سے تو اس میں ہمیں ایک اوورویلمنگ رسپونس آیا ہم نے سمپلی اپنے فیس بک پیج پہ اس کو اپلوڈ کیا کہ ہم اس طرح ایک ٹریننگ کروانا چاہ رہے ہیں ہم نے ان کو گائیٹ کیا کہ آپ سیٹی ٹرافک پولیس آفیس میں جائیں ابتدا میں موٹر سائیکل چلانے والی خواتین کو حراسہ کیے جانے کا خدشہ موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اس پروگرام کے تحت ایک 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 بنائی گئی ہے جس کے تحت ایسی صورتحال میں خواتین مدد کے لیے قریبی وارڈن کو بلا سکیں گی لاہور میں دس ٹنوری کو پہلے مرحلے میں تربیت مکمل کرنے والی خواتین کی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے دوسرے مرحلے میں فیصل آباد سرگودہ اور ملتان میں ویمن آن ویلز پروگرام کا آغاز کیا جائے گا شمالہ جعفری بی بی سی نیوز لاہور اس موضوع پر اپنی رائے دیتے ہوئے فیصل آباد سے اقبال میں کہتے ہیں چلو اچھا ہے خواتین اپنے شہروں کو آفس چھوڑ سکیں گی اس موضوع پر مزید آرہ پروگرام میں کچھ دیر بعد شامل کریں گے پاکستان کے اروس البلاد کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا بہران معمول کی بات ہے جس سے ملازمت پیشہ خواتین اور طالبات بھی متاثر ہوتی ہیں دنیا کے دیگر بڑے شہروں کے برقس کراچی میں خواتین موٹر بائیک نہیں چلاتی کہ معاشرتی اقدار کے خلاف ہے اور زمانہ کیا کہے گا لیکن بعض خواتین اس روایت کی روادار نہیں ہماری ساتھی شمائلہ خان نے ایک ایسی ہی پرعظم خاتون مہوش اخلاق سے ملاقات کی ہزبینڈ نے مجھے سکھائی رائٹ کرنا اور وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے میں آگے بیٹھے ہوتی تھی مجھے کہتے تھے جینس اور ٹی شرٹ ویئر کرو ہیلمٹ ویئر کرو اور بالکل ایزی ہو کر چلاو کسی کی فکر مت کرو تو اس وقتوں میں شاکیا رائٹ کرتی تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ آگے جا کے میری لائف میں ان کی جب ڈیتھ ہو جائے گی تو آفٹر ڈیتھ آف مائی ہزبینڈ کے مجھے یہ بائک رائٹ کرنے ہوگی اور یہ میری یہ کمپلجنس ہی بن جائے گی سیفٹی بھی ہونی چاہیے بائک رائٹ کرتے ہوئے لڑکیوں کے لیے سپیشلی تو میں ہیلمٹ اپر اپنی گلافز اپنی سیفٹی شوز یہ ضرور میں ویر کرتی ہوں ایزلی کہیں پر بھی جانا ہو کہیں پر بھی شاپنگ سینٹر ہو ایوین اپنی سسرال جانا ہو اپنی فیملیز میں جانا ہو کہیں پر بھی جانا ہو تو ایزلی میں چلی جاتی ہوں بائک پہ کچھ لوگوں کی ہوگی پرسیپشن کے لڑکیوں کو رائٹ نہیں کرنی چاہیے بائک لیکن آج کل جو حالات ہیں جیسا معاشرہ ہے اس میں کسی کو بھی کسی چیز سے بیک نہیں ہونا چاہیے چنچی رکشا بسز میں لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں سپیشلی تو وہ مجھے دیکھتی ہیں اور دیکھ کے ہس رہی ہوتی ہیں اور ان کی ہسرت بھری نگاہوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت مجھے بڑا وفل ہوتا ہے کہ کاش یہ لڑکیاں بھی رائٹ کریں یہ جوب میں یہاں پہ اکاؤنٹس آفیسر ہوں اور یہاں پہ لڑکوں کے ساتھ ویلڈنگ کر لینا گرینڈنگ کر لینا لیت ماشین آپریٹ کر لینا یہ سب ایزہ شعکی ہمیں کرتی رہتی ہو سب سے بڑا جو بے سیکلی ہمارا یہ پروم ہے کہ ہاں پر ٹریک نہیں ہے اگر ٹریک ہمیں سنڈے کو ملتا بھی ہے وہاں پر ون ٹو فائی've والے ہیوی بائکس والے ہوتے ہیں ٹریل والے ہوتے ہیں سپر سپورس بائکس والے ہوتے ہیں تو وہ ریس لگا رہے ہوتے ہیں آپس میں کوئی ریسنگ ٹریک نہیں ہے لیکن وہ ریس لگا رہے ہوتے ہیں اس میں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ہم میں گورنمنٹ سے کہنا چاہوں گی کہ ان کو الگ ٹریک دیں پروٹوکول دیں ہماری ہمیں سیکیورٹی دیں کہ عام دینوں میں بھی ہم ٹریک پہ ایزلی جا جو ینگ ایج کے جو لڑکے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ میں بائک لے کر جا رہی ہوں تو وہ آتے ہیں آگے سے ویلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں بائک کو زگ زگ رائٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو میں بھی بائک رائٹ کر سکتا یہ لڑکے کہہ جاتے ہیں کہ ریس لگائیں گے آپ تو آئی ہیڈ دیس ورڈ کے ریس لگائیں گے آپ فل پروٹوکول کے ساتھ جہاں جاتی ہوں کسی شاپنگ سینٹر میں کسی بینگ میں اسپیشلی گارڈ میری بائک کو وہ کرتے ہیں کہ ہاں ایزا وومین رسپیکٹ دیتے ہیں وہ لوگ روایت کے جبر سے لڑتی کراچی کی مہوش اخلاق اس موضوع پر ہمارے سوشل میڈیا کے صفحات پر جاری بحث پر ایک اور نظر ڈالتے ہیں نعیم شیخ خیرپور سے کہتے ہیں شاید یہ کام ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا یہ بھی عورت کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے سید یاسین نے لاہور سے کہا اس سے خواتین کا اعتماد بلند ہوگا اور وہ اپنی مدد آپ کے قابل ہو جائیں گی تنقید کی پرواہ نہ کریں اور ماجد سلیم کے مطابق حکومت پنجاب ہر وہ کام کرے گی جو اسلام کے خلاف ہے شدت پسندی کے خلاف اتحاد میں پاکستان نے سعودی عرب کی حمایت کے باوجود سعودی ایران تنازے میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات کے تناظر میں یہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کا ایک بڑا امتحان ہے اسلام آباد سیرہ مباسی سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی پاکستان کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد پاکستان نے سعودی حکام کی بھرپور حمایت تو کی مگر ساتھ ہی سعودی ایرانی تنازے میں مداخلت نہ کرنے کی پولیسی کا اعلان بھی کیا تو دیگر مسلم ممالک کی طرح سعودی یا ایران میں سے کسی ایک کی طرف داری نہ کرنے کا فیصلہ پاکستان نے کیوں لیا جب سیونٹی نائن میں جب ایران کا انقلاب آیا تھا اور خاصی عرب ممالک میں ایک تشفیش پڑھی تھی تو اس وقت سے پاکستان ایک لحاظ سے بیٹل گراؤنڈ بناوا ہے پروکسی وار کا کبھی شدت آتی ہے کبھی کم ہوتی ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے ایک تصورہ انٹرنل معاملات ہیں کہ اگر فرض کیجئے پاکستان کسی طور پر بھی کسی کا حصہ بنتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پر بہت پڑھیں گے اور ویسے بھی پڑھ رہے ہیں سعودی عرب کا مطالبہ منوانے کے لیے پاکستان میں سعودی عرب کی حامی مذہبی جماعتیں حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک بار پھر متحرک ہیں یہاں جمع مذہبی جماعتوں کا کنہ ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے موقع کی حمایت کرتی ہیں مگر ساتھ ساتھی دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر حکومت سعودی حمایت سے پیچھے ہٹی تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں بظاہر حکومت پاکستان سعودی اور ایران کے درمیان ٹینشن میں نیوٹرل رہنے ہی کوشش کر رہی ہے مگر یہاں اسلامباد کی گلیوں میں کھلے آم شیعہ اور ایران مخالف نارے لگ رہے ہیں تو دوسری طرف سعودی عرب مخالف مظاہرے بھی ہوئے سعودی ایران تنازع کے پیش نظر پاکستان میں عوامی رائے فرقہ ورانہ بنیادوں پر منقسم نظر آتی ہے جسے تبدیل کرنے کے لیے حکومتی کوششیں بظاہر نہ ہونے کے برابر ہیں ایرم عباسی بی بی سی نیوز اسلامباد اور اب بعض دیگر اہم خبروں پر نظر کچھ دیگر موضوعات اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ مقبوضہ غرب اردن میں فوجیوں پر دو الہدہ واقعات میں چاکوں سے حملے کرنے کی کوشش کرنے والے چار فلسینیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے ان مبینہ حملوں میں کوئی اسرائیلی فوجی زخمی نہیں ہوا گزشتہ سال اکتوبر سے اس طرح کے چاکوں سے حملوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جن میں بائیس اسرائیلی اور ڈیڑھ سو فلسینی مارے جا چکے ہیں بیلجیم کے حکام نے بتایا ہے کہ انہیں برسلز میں ایک ایسا آپارٹمنٹ ملا ہے جس میں پیرس پر تیرہ نومبر کو حملہ کرنے والا ایک شدت پسند آ کر چھپا تھا پولیس کو آپارٹمنٹ سے دھما کا خیز مواد کے ذرات اور شدت پسند صالح عبدالسلام کے انگلیوں کے نشانات بھی ملے مغربی آسٹریلیا میں جنگل میں لگنے والی آگ کی زد میں آ کر ایک تاریخی قضبہ تباہ ہو گیا ہے اور وہاں آگ اب بھی قابو سے باہر ہے پرس کے جنوب میں واقع قضبے یارلوک کے پچانوے فیصد گھر جل گئے اور تین لوگ لا پتہ ہیں بی بی سی اردو کے پرگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا شامی حکومت اور اس کے مخالفین کے محاصروں میں گھرے عام شہریوں کی حالت زار جبکہ مسافر بردار ڈرون اور گھریلو کاموں میں مدد کر نئے روبوٹ کا عوال ہفتے بار ٹیکنالوجی بولٹن کلک پہ بی بی سی اردو کے پرگرام سیربین میں ایک بار پھیر ہے خوشحام دید بین الاقوامی امدادی تنظیم ریٹ کراس کے بقال شام کے جنگ زدہ علاقوں میں ہزاروں افراد کو خوراک اور طبی سہولتوں کی شدید قلت کا سامنا ہے اطلاعات کے مطابق مدائع نامی شہر میں خوراک کی کمی کے باعث لوگ مر رہے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق شامی حکومت نے متاثرہ علاقے میں امداد لے جانے کی اجازت دے دی ہے جیمز رینلز کی ریپورٹ حسین اسکری کی زبانی اس ریپورٹ کے بعض مناظر آپ کے لیے تقلیف دے ہو سکتے ہیں مدائع کے یہ مناظر ہمیں حضب مخالف کے ایک کارکن نے بھیجے ہیں اس میں یہ بچے سیاسی باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے چہروں اور آنکھوں سے بھوک آیا ہے امدادی کارکنوں نے سماجی رابطوں کی سائٹس پر سات برس کے محمد عیسیٰ کی یہ ویڈیو شیئر کی ہے عیسیٰ کا کہنا ہے کہ اس نے ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھایا ہے ہم اس بات کی تزدیق نہیں کر سکتے یہ مناظر مدائع میں گزشتہ روز فلم آئے گئے ہیں یہاں چالیس ہزار افراد کو فاقہ کشی اور سردی کا سامنا ہے یہ شہر سرکاری افواج کے محاصرے میں ہے کسی کو شہر چھوڑنے کی اجازت نہیں سرکاری افواج شہر میں امداد لانے کی اجازت بھی نہیں دے رہی ہیں شام کی جنگ میں حکومت اور باغی دونوں محاصرے کو ایک ہتیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں مدائع میں صورتحال بہت خراب ہے اس کا مشاہدہ ہم نے گزشتہ برس اکتوبر میں کیا ہم نے لوگوں کو انتہائی مایوسی کے حالت میں دیکھا عورتیں بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ بھوک کی وجہ سے ان کے جسم دودھ بنانے سے قاسر تھے ہم نے مدائع میں ایک کارکن سے بات کی جس کے دوران گولیوں کی آوازوں کو سنا جا سکتا ہے کیا آپ کو خوراک مویسر ہے کسی قسم کی خوراک مویسر نہیں ہے کیا آپ یقین کریں گے کہ آج میں نے درخت کے پتے پکا کر کھائے ہیں مدائع میں خوراک تو مل سکتی ہے لیکن یہ آپ صرف سمگلرز یا حکومتی فوجیوں سے بھاری قیمت کے عوض خرید سکتے ہیں اس شخص کا کہنا ہے کہ اس نے تھوڑے سے کھانے کے لیے تقریباً ساڑھے چار ہزار پاؤنڈ ادا کیے ہیں اس عورت کا نام ہمیں معلوم نہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں نے چار مہینوں سے روٹی نہیں کھائی اقوام متحدہ کو امید ہے کہ اگلے چند روز میں متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچا دی جائے گی مدائع کی صورتحال اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جن خبروں میں آپ کی بہت دلچسپی رہی ان میں یہ خبر سر فیرس ہے کہ ترک حکومت نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ تنازے میں ترک صدر اور دوان کے خلاف الزام تراشی سے گریز کرے اور دولت استعمیہ کے ایک شدت پسند کے ہاتھوں اس کی ماں کے قتل کی خبر بھی خوب پڑھی گئی دنیا کا سب سے بڑا سالانہ ٹیکنالوجی شو ہو جیسے مسافر بردار ڈرون کی نمائش ہو پیپر بڈی نام کے گھرے لیو روبوٹ ہو جو جلدی ہر گھر کی لازمی ضرورت ہو لیکن یہ تو ابھی تک بتائیں نہیں کہ ایسا عجوبہ عالم شو ہے کہاں جواب ہے لاس ویگس میں اور ایک ایسا ہائی ڈیفنیشن آرگینک ٹی وی بھی جیسے آپ لپیٹ کے بیگ میں رکھ لیں باری ہفتہ وار ٹیکنالوجی بولٹن کلک کی سنہ گلزار کے ساتھ ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا سالانہ کنزیومر الیکٹرونک شو کزشتہ بودھ کو لاس ویگس میں شروع ہوا ذرائے مواصلات میں آنے والی جدتوں میں بغیر پائلٹ کا مسافر بردار ڈرون بھی یہاں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے ای ہینگ پرسنل منی کارپٹر کو چلانے کے لیے انسانی ہاتھ ترکار نہیں مسافر خود نقشے پر اپنی منزل کا تائین کرتا ہے اس کی قیمت دو لاکھ ڈالر کے قریب ہوگی محفوظ نقل و حمل میں ایک اور جدت جرمن انجینئرنگ کی بڑی کمپنی بوش مستقبل کی گاڑیوں کے لیے ایک ایسی ٹیکسچرڈ ٹاچ سکرین بنا رہی ہے جس میں مختلف بٹنوں کو انگلی کی لمپ سے محسوس کیا جا سکے گا اور ڈرائیور اپنی نظرے روڈ سے ہٹائے بغیر مختلف فنکشن استعمال کر سکیں گے کیا اس سال آپ کو گھرے لو کاموں کے لیے روبوٹ دستیاب ہو سکیں گے جاپان میں سات ہزار لوگ پہلے ہی پیپر نامی سوشل روبوٹ آرڈر کر چکے ہیں پیپر ایک ساتھی کی طرح ہے جو آپ سے بغلگیر ہو سکتا ہے اور ہائی فائیو بھی دے سکتا ہے اور یہ بڈی یا دوست ہے بڈی بنانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ خاندان کے افراد کی شناخت کر سکتا ہے ویڈیو کال کر سکتا ہے اور آگ لگنے سلاب آنے یا گھر کے اندر چور کے گھس آنے پر خبردار کر سکتا ہے اور آخر میں بی بی سی کو ال جی کے مکمل فلیکسبل ٹی وی ڈسپلی تک رسائی دی گئی اس سکرین کو آپ لپیٹ سکتے ہیں مور توڑ کر رکھ سکتے ہیں اور یہ فل ایچ ڈی ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے ٹیکنالوجی میں ایلیڈ ٹی وی سے او ایلیڈ کی طرف ہونے والی پیش رفت سے یہ ممکن ہوا ہے او کا مطلب ہے اورگانک ٹی وی اور اس سے سکرین کے پیچھے بلیک پانل کی ضرورت نہیں رہتی جو سکرین کو روشنی فراہم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور اسی وجہ سے سکرین کو لپیٹنا ممکن ہو سکا ہے اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلیلس بھی تیار کی ہے جو آپ ہمارے یوٹیوب پیج پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مدبولیے گا اور آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی تربیت اور ریائیتی نرخ پر موٹر سائیکل دینے کا منصوبہ آج کے سربین کی بڑی خبر تھی صوبہ پنجاب میں خواتین کو بائختار بنانے کے لیے ویمن آن ویلز نامیز انوکھے پروگرام کے تحت خواتین کو بلا محافظہ موٹر سائیکل چلانے کی تربیت بھی دی جائے گی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا شفی نقی جامعی کو اجازت دیجئے خدا حافظ